اللہ الرحمن الرحیم شاہ نواز صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کہتے ہیں جی مجھے قطرے کی پرابلم ہے جیسا آپ نے بتایا تھا میں ہر نماز کے لیے الگ وضو کرتا ہوں اگر مجھے نماز جمع کر کے پڑھنی ہو تو کیا میں زہر کے وضو سے اثر کی نماز پڑھ سکتا ہوں زہر کو زہر کی ٹائم میں اور اثر کی نماز اثر کی ٹائم میں پڑھوں گا کیونکہ آپ آفس میں ٹائم نہیں ملتا دیکھئے اگر آپ کو قطرے کی پرابلم اتنی زیادہ ہے کہ آپ معذوروں کے حکم میں آگئے ہیں یعنی ٹائم بھی نہیں ملتا کہ وضو کر کے نماز پڑھیں اسی دوران قطرہ نکل جاتا ہے تو ایسی صورت میں معذور کا حکم یہ ہے کہ وہ ہر دفعہ جب بھی نماز کا ٹائم داخل ہوگا تو الگ وضو کرے گا وہ تو اگر آپ نے دو نمازوں کو جمع کیا اس طور پر کہ زہر بالکل اینڈ میں لے گئے اور اثر کو بالکل سٹارٹنگ میں لے آئے تو ایک وضو سے آپ دو نمازیں نہیں پڑھ پائیں گے شرعن آپ کے لئے جائز نہیں ہوگا اس کی وجہ ظاہر ہے کہ جب آپ زہر کا سلام پھیریں گے تو جیسی اثر کا وقت داخل ہوگا تو آپ چونکہ معذور ہیں تو آپ کو اثر کے لئے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا تو اس لئے ایک ہی وضو سے پھر آپ دو نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے اور اگر اس درجے کی معذوری نہیں ہے آپ کی بلکہ آپ زہر کا وضو کر کے زہر پڑھتے ہیں اور فوراں اثر کا ٹائم داخل ہوتا ہے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا قطرہ وطرہ نہیں نکلتا تو پھر آپ اسی وضو سے اثر پڑھ لیں تو اس طرح سے پھر دو نمازیں آپ اس معذوری میں یعنی اس عذر میں اکٹھی کر سکتے ہیں